بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیبلشمنٹ کی کوئی محاضرائی ہونے جا رہی ہے جیسے کہ مختلف چینلز کے اوپر اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کہ تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوئی ہے تو اس ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے اس چھوٹے سے ویلاغ کی اندر بات شروع ہونے سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں جی چھے ججز نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یہ معزز ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں اور honestly speaking میں تو کیونکہ ان ججز کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہوں they are very upright ججز کہ آپ ان سے کوئی otherwise بات expect نہیں کر سکتے دیکھیں ان کی families کو approach کیا گیا ہے اور انہوں نے pressurize کروانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی یہ نئی بات نہیں ہے میں ایک ہیرنگ میں موجود تھا جو کہ مپو کے case کی ہیرنگ تھی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کی اندر تو اس ہیرنگ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ آپ کے کسی جاننے والے نے میری family کو approach کیا ہے اور اب آپ میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں یہ کیسے possible ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایک norm بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے ججز کو ہر طرح اپنے معاملات کو سیٹل کروانے کے لیے approach کرنا ہی کرنا ہے پھر دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں ججز کے اوپر اب ایک party کی طرف سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جب فیصلے ہمارے خلاف آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جج باعث ہو گیا جب ہمارے حق میں آتے ہیں تو اس ٹائم ہم تالیاں بجاتے ہیں ہم مٹھائیاں باٹھتے ہیں تو یہ بات میری سمجھ سے تو بالاتا رہا ہے یہ بات discuss کرنا کہ یہ ججز اس ٹائم کہا تھے جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا تھا ان کے معاملے میں ججز کہاں تھے تو جناب ان کے ٹائم میں ان میں سے پانچ ججز جج تھے ہی نہیں اور پھر اس لیٹر کو سیاسی مائلیج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات تو بالکل بھی مطلب understandable نہیں ہے یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ چیزوں کو بہت زیادہ فینسی بنا کے لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے نہ کسی طرح کی ایک problem create کی جا سکے لوگوں کے دماغوں میں تاکہ ان کا content بکنا شروع ہو جائے لوگ انہیں دیکھنا شروع ہو جائے یہ ساری game یہ ہے ساری game rating کی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب بھی کافی letters لکھ چکے اپنے ٹائم میں جو بھی کوئی irregularity ہوتی تھی اس کے بارے میں جسٹس قاضی عیسیٰ فائز لکھتے ہوتے تھے ان جیجز نے جیسا کہ یہ letter بتاتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے approach کیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ادھر ان کی باقاعدہ اس بارے میں بات چیز ہوئی لیکن اس کے بعد definitely اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا تو they had this option of writing a letter to supreme judicial council اس کے اندر کوئی بھی بات غلط نہیں ہے اور اسے جوڑ لینا کسی کے سیاسی مقاصد کے لیے کہ اب یہ جیجز فلاں پارٹی کی سائیڈ لے رہے ہیں اب یہ جیجز فلاں پارٹی کو نقصان پنچانا چاہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے اور آپ یہ بات یا تو یہ ہونا کہ آپ لوگ جا کے ان کی عدالتوں میں بیٹھتے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ جیجز کا رویہ کیسا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا دیکھیں بہت اپرائیڈ خاص طور پر جسٹس اجاز صاحب بہت زبردست قسم کے جاج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب بہت زبردست جاج ہے ان لوگوں کی عدالتوں میں تو میں ریگلرلی جا کے بیٹھتا ہوں وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کیسا کیسا ریلیف مل رہا ہے کیسے یہ ٹائم دیتے ہیں اپنے کیسز کے اوپر ابھی ریسنٹلی بات ہے کہ رمضان کے اندر جو ٹائمنگ ہے گئے ہوئے تھے ابھی وہ لسٹ ختم نہیں ہوئی تھی ساڑھے گیارہ ہو گئے تھے انہوں نے اپنی بریک کا ٹائم نہیں لیا اور اس لسٹ کو انہوں نے ختم کیا جتنے کیسز تھے ان سب کیسز کو انہوں نے سنا ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جہاں جہاں آپ کو پروپرلی ٹائم دے رہا ہے آپ کے معاملات سننے کی کوشش اور انہوں نے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر ہم اسے دوسری سائٹ پہ جوڑ دیں تو یہ بڑی نائنصافی کی بات ہے دیکھیں پہلے ایک پارٹی کہتی تھی کہ یہ جج بائست ہو گئے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا دوسری پارٹی انہیں ڈیفینڈ کرتی ہوتی تھی اب صورتحال اور ہو گئی ہے اب ایک پارٹی ان ججز کے خلاف بات کر رہی ہے اور دوسری پارٹی انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو مثلہ یہ ہے کہ نہ تو ادھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی بات ہے نہ ادھر کوئی کسی پارٹی کو تحفظ دینے کی بات ہے اور ہاں جو خاص طور پر جس بات کو جو ایک اور امپریشن یہ لیا جا رہا ہے جناب کے ہمارے تحریک انصاف کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیصلے غلط تھے اور وہ کسی دباؤ میں آ کے دیئے گئے دیکھیں فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ قانون کے تحت دیے جاتے ہیں جو چیز آپ کے سب نے ایویڈنس موجود ہوتی ہے ہاں فیصلہ آپ کا کمزور بھی ہو سکتا ہے آپ کا سٹرانگ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے ایک ویلاغ کیا تھا توشہ خانہ کے کیس کے اوپر جو توشہ خانہ کی جیجمنٹ آئی تھی اس کے اندر میں نے اس فیصلے کے اندر سے کافی لوپ ہولت نکال دیئے تھے اور مجھے یہ لگتا تھا کہ اس فیصلے کو اور بہتر کیا جا سکتا تھا اس کے اندر کافی لوپ ہولت چھوڑے گئے لیکن جب میں نے توشہ خانہ کی جیجمنٹ پڑی تو توشہ خانہ کی جیجمنٹ کے اندر مجھے کوئی ایسا لوپ ہولت نظر نہیں آئے ایک ایک چیز کو کور کرنے کی کوشش کی تھی جیج صاحب نے اب یہ اس کے اندر آپ کا ایویڈنس سم نے سم نے ہے تو اس کے اندر بندہ کس طرح اس ایویڈنس سے دوسری سائٹ پہ نکل سکتا یہ پوسیبل نہیں ہوتا اس طرح اور یہ بات ویسے بھی غلط ہے دیکھیں سارا کونسپٹ جو ہے نا وہ ٹرائکاٹومی آف پاور کی بات ہے یہاں پہ جس کے اوپر یہ ججز بات کر رہے ہیں دیکھیں ٹرائکاٹومی آف پاور کے کنسپٹ کے اندر اس ملک کے اندر تین مختلف امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں ایک آپ کی جوڈیشری ہے ایک آپ کا لیجسلیچر ہے اور ایک آپ کا ایگزیکٹیو ہے اب لیجسلیچر پارلیمنٹ کا کام کیا ہے ان کا کام ہے قانون کو بنانا جوڈیشری کا کام کیا ہے ان کا کام ہے اس قانون کی تشریح کرنا اور ایگزیکٹیو کا کیا کام ہے ایگزیکٹیو کا کام ہے اس کے اوپر عمل درامت کروانا اب یہ جب تک یہ سارے کے سارے ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی جب یہ دوسرے کی ڈومین میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگی یہاں پہ مسئلہ سارا یہی ہے کہ صرف یہی بات ہے کہ اس رول کو ابزرب کیا جائے یہ جو ان صاحب کا فنڈیمنٹل رول ہے اسے ابزرب کیا جائے تو کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اتنی سی بات ہے جی اسے لے کے ہمیں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنے جائے اسے معاملے کو کنٹروورشل نہیں بنا جائے یہ سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس یہ چلا گیا ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ اس کے اوپر انکواری ہونی چاہیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں انکواری ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ باقی اس طرح کی چیزیں لیگ کر کے عوام کے سامنے لاکے مطلب لوگوں کے اندر ایک ہی جان کی کیفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے تو یہی تاجی میرا آج کیا ایک چھوٹا سا ویلانگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو دیکھئی ویلانگ جی اسلام علیکم